یا اللہ عطا غضاوت اسلام کو قبول عارد عطا غضاوت اسلام کو قبول عارد اسے شروع فتن سے صدا بچا یا رب اسے شروع فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک يا نور اللہ مادانی شانل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مادانی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھلکیاں احمد رضا قربان تجھ پر میرے دلوں جاں احمد رضا قربان تجھ پر میرے دلوں جاں فیضان اعلی حضرت میں مادانی پھول رکنے شورا سید ابراہیم عطاری باپو کی ہسپتال جا کر بیماروں کی عیادت رکنے شورا حاجی محمد علی عطاری کی مادانی منی پہ شفت اور اب مادانی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد برکات ام العالیہ نے بعد ہفتہ وار سنت وبر اجتماع مناقضہ عالمی مادانی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے بذریا مادانی چینل سلسلہ فیضان اعلی حضرت میں شرکت فرماتے ہوئے مادانی پھول ارشاد فرمائے بچے کی بسم اللہ خوانی کروانے سے کیا مراد ہے اور اس کی مناسب عمر کونسی ہے ملفوظات اہلہ حضرت میں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیہ سے کچھ اس طرح کا سوال ہوا تھا کہ بچے کی بسم اللہ خوانی کی اس عمر میں کروائی جائے آپ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ چار سال چار ماہ چار دن یہ بہتر ہے یہ پھر وہ حکایت کچھ اس طرح کی بیان کی کہ حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیہ کی بسم اللہ خوانی بسم اللہ پڑھنے کا آغاز اس سے بسم اللہ پڑھوائی جاتی ہے بچے سے تو بسم اللہ خوانی چار سال چار ماہ چار دن کی عمر میں ہوئی اور بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے پندرہ پارے سنا دئی قرآن کے لئے تو بہران ہو گئے اور استاذ نے کہا شیخ حمید الدین ناغوری رحمت اللہ تعالیہ نے ان کی بسم اللہ پڑھائی دی بیٹے آگے پڑھئیے انہوں نے کہا کہ میری ماں کو اتنے یاد تھے میری ماں پڑھتی تھی میں نے ماں کے پیٹ میں رہ کر سنزن کر یاد کر لیا دی بہرحالی ہے کہ چار سال چار ماہ فور منت فور ڈیز کی ایج میں بسم اللہ بچے سے پڑھائی جائیں بہلے پہلے اس نے پڑھ بھی لیو کوئی بات نہیں ایک اس کی تقریب ہونی چاہیے کچھ جمع کر لیے جائیں رشتے دار دوست احباب اور ایک کوئی عالم ہوں یا کوئی سید سادات ہوں بزرگ ہوں اور جن کے مقارج درست ہوں عالم ہوگا اس کے درست ہوں گے جبکہ ہوا علم دین کا عالم اب یہ کہ ان کو عدب کے ساتھ درخواست کی جائے کہ وہ آکے پڑھا دیں کوئی بزرگ پڑھائیں اس کو اور احباب جمع کر لیے جائیں یہ پڑھائیں پھر ایک آدب کوئی مختصر یا مفصل موقع کی مناسبت سے سنت امرا بیان ہو جائیں تلاوت ہو جائیں دو ناتیں ہو جائیں تو اس طرح کوئی انہیں کہ بسم اللہ خوانی کی تقریب منعقد کی جائیں اس کا رواج ڈالنا چاہیے میں بھی نیت کرتا ہوں اب بھی ایک میرا پوتا چار سال سے کم ہے اس کے عمر اسائد رضا اور پوتی حج یعنی اسما بھائے اس کی عمر بھی چار سال سے کم ہے اگر چار سال ان کے پورے نہیں ہو تو ہلال کے لیے بھی نیت کر لیتا ہوں تو آپ بھی نیت کر سکتے ہیں یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اچھی نیت کا سواب مل جاتا ہے کہ اگر ہمارے ہاں اولاد ہوئی اللہ نے دی ہم کو اولاد مدنی منی مدنی منہ جو بھی ہوا انشاءاللہ چار سال چار ماہ چار دن کی عمر میں کہ بسم اللہ خوانی کریں گے شیخ طریقہ تمیر آل سنت نامت برکاتم العلیہ کا سوری پیغام ملازق کی دیا اپنے مدینہ الولیہ احمد عباد شریف ہند میں جاری بارہ روزہ مادنی کورس کی شرکہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مادنی پھول ارشاد فرمائے سیدہ مدینہ مدینہ الولیہ احمد عباد شریف کے بارہ روزہ مدینہ الولیہ احمد عباد شریف کے اسلامی بھائیوں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعظم بھائیوں نے یہ خوش خبری دیگر اس وقت مدینہ الولیہ احمد عباد شریف میں بارہ روزہ مدینہ الولیہ مدینہ الولیہ مدینہ الولیہ مدینہ الولیہ دوزخ کی کمہ تاب ہے کمزور بسن میں دوزخ کی کمہ تاب ہے کمزور بسن میں اس مادنی خبر کے بقیہ مناظر مزید مادنی خبروں کے بعد ملازع کیجئے نگران شورا کا سفلے یوکی یورپ آپ نے مادنی کاموں میں شرکت فرماتے ہوئے مادنی خولوں سے نوازا کچھ مناظر ملازع کیجئے آپ کے مبارک جدول کے آپ کی اٹلی سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کے لیے رمانگی کا سلسلہ ہوا جس کی دعوت بلونیا اٹلی میں رکنے شورا حاجی ازر اتاری نے یوم دی ہے بلال قادری کی آخر یہی تملنا موشن ہو اس کی تربت اتاری کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت اتاری کی بدولت چمکی ہے میری قسمت اتاری کی بدولت اس وقت ہم برمنگم میں ہیں چہل قدمی بھی ہو رہی ہے دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں پر مشاورت کا سسلہ بھی جاری ہے الحمدللہ یہاں جو تنظیمی بدنی کاموں کی پرسی ملتی ہیں اس کی حوالے ائرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں اٹلی کے لیے انشاءاللہ ہمارا سفر اٹلی میں تین دن کا تربیتی اجتماع ہے بلونیا میں انشاءاللہ تعالی جمعہ ہفتہ اور اتبات اسپینگ اور یونان گریس اور اس کے دیگر اطرف کے ممالک کے ذمہ داران انشاءاللہ اس تین دوزہ دربیت اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی ہفتے کو رات کو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے پاکستان کے ٹائم آٹھ بجے یوکے کے ٹائم تین بجے اور یورپ کے ٹائم چھار بجے دیکھنا ہمارے دیشتر ہیں ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ جیسے امیر لے سنت سبالت کے جوابہ دشتر فرماتے ہیں صلوالحبیب صلواللہ تعالیٰ علیہ محمد ابھی ہم بربنگم میں اٹھنی جا رہے ہیں آپ کا امیر اہل سنت سایہ تادیر اہل سنت پہ قائم رہے رزاکالالہ اور ہمیں بھی نیک عمال کی توفیق رزاکالالہ سید ذلک سید صحابہ آپ باپو کر کے پھارتے ہیں تو سینے سے لگانا چاہتا ہوں آپ پی چاہتے ہیں بارک اللہ اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو جو بھی ہے میری وقعت اتار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں آپ سب کو اپنے توبہ پر غوا کرتا ہوں میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اپنے ایمان پر آپ کو غوا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آپ سب سے دعا افیت کا تعلیم ا可是لام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نظر بدر ہوں اتار کام سکھوں سمجھوں نظر بدر ہوں کیا خوب میری نظمت کیا خوب میری نظمت عتار کی بدالت مجھ کو ملی ہے عزت عتار کی بدالت اللہ مصطفیٰ کی میری غوثی اور لذا کی پیدا ہو دل میں علفت خوب میری نظمت عتار کی بدالت مجھ کو ملی ہے عزت عتار کی بدالت مجھے اللہ مصطفیٰ کی بدالت مجھے کو ملی ہے عزت عتار کی بدالت انشاءاللہ مدنی مذاکرے اس کی ترکیب ہوگی یہاں احتمالی طور پر امیر علیہ السلام شہر طریقہ دامت مرکات امرالیہ کا مدنی مذاکرہ دیکھنے کی آج کر رسولت کا عادت حاصل کریں گے اور مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ سالہ رات تقریباً آٹھ بجے دامت انسانی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران عتاری دامت مرکات امرالیہ انشاءاللہ سلط و براغ بیان بھی فرمائیں گے یہاں دورپ یورپ کے تمام ہی ممالک کو ہم دعوت پیش کریں گے کہ آپ اس تمام شرکت کی سعادت حاضر کریں انشاءاللہ سواجل علمی اخلاقی اور روحانی تربیت بھی ملے گی انشاءاللہ نگرانے شورا آخر میں رکت انگیز دعا بھی فرمائیں گے اور عاشقر رسول سے عام ملاقات بھی فرمائیں گے جب سے وہ خضوصی استعمالی سٹیڈیم کے اندر یہ ایک خیل خود کی جگہ ہے لیکن دعوت اسلامی الحمدللہ جو کہ ذکر آخرت دے لے کا ذہن رکھتی ہے تو نگرانے شورا انشاءاللہ سبارک و تعالی اس ٹیڈیم میں اللہ عز و جل کا نام بلند کریں گے اور اللہ کے حبیب کا ذکر یہاں ہوگا اور انشاءاللہ نیکی کی دعوت پیشی جائے رکنے شورا سید ابراہیم باپو عطاری نے گزشتہ دنوں خلیج میں ہسپتال جا کر بلال عطاری کے والد اور محمد عرفان عطاری کے مادنی منے سے عیادت فرمائی دعای صحت کی جبکہ ہن نقشمندی کابینات کے نگران نے بیکانی راجستان ہن میں ہسپتال جا کر مریضوں کی عیادت کی دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہاں کر کے دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہاں کر کے مجھ کو تو بنا لیجے بیمار مدینے کا مجھ کو تو بنا لیجے بیمار مدینے کا دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہاں کر کے دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہاں کر کے مجھ کو تو بنا لیجے بیمار مدینے کا مجھ کو تو بنا لیجے بیمار مدینے کا سیدہ بار ڈھاکہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی مادنی منی پر رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے شقت فرماتے ہوئے مادنی پھول ارشاد فرمائے مادنی منی کے لیے دعا کی خوشی و مصرد کی مادنی خبر آپ بھی دیکھئے مادنی چینل کے ناظرین اس وقت بنگلہ دیش ڈھاکہ کے مدینے مدینے میں ہوں میرے ساتھ جو یہاں ابھی میرے ساملے دل کی طرف جو بیٹھے ہیں ہمارے اسلامی بھائی ان کا نام غلام نبی اتاری ہے یہ چند سال پہلے غر مسلم تھے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اسلام قبول کیا دعوت اسلامی کے مدنی ماہو سے وابستہ ہوئے اور اس وقت فیدان مدینہ ڈھاکہ میں یہ موزن ہے الحمدللہ اور اسلام قبول کرنے کے بعد ماشاءاللہ ان کی شادیگی بھی ترکیب بنی اور یہیں فیدان مدینہ کے قریب ان کی رہائش ہے رحمت کے مدنی ملنی کے گھر تشریف لائیے ماشاءاللہ آج ہم مسجد کے علاوہ کہیں اور بیٹھیں کسی کمرے میں خارجز مسجد وہاں اپنی مدنی ملنی کو لائیں ماشاءاللہ مدنی ملنی کا نام بھی انہوں نے ہمارے غوث عظام رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کے نام پر ام الخیر اتاریہ کے اپنی مدنی ملنی کا نام رکھا ہے قبلی دیکھیں یہ دعوت اسلامی چند سال پہلے جو غیر مسلم تھے آج ایمان کی دولت سے مشرف ہو گئے الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہو گئے بلکہ فیدان مدینہ ڈھاکہ میں خدمت انجام دے رہے ہیں الحمدللہ عظام دیتے ہیں اقامت دیتے ہیں اور بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شریک ہوتے ہیں آپ بھی جہاں ہیں دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہو جائیے خوب دین کی خدمت کیجئے عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ بابل مدینہ کراچی پاکستان میں مناقضہ جامت المدینہ کے احسا تضا کرام کے تربیتی ایجتیمہ میں ڈاکٹر صاحب نے بھی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق صفائی سترائی کے حوالے سے مادنے بھول دیئے تربیتی ایجتیمہ کے مناظر پیش خدمت ہیں ایک چیز بہن میں رکھیں کہ جو جو جہایے کچھ مشروعے بھی ہوتے ہیں کچھ ایک یادیں بھی ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں اور ان کے آمائن کر کے کافی لحت تک ان ساری پرشانیوں سے آگا سکتے ہیں تو بل خلصوص میں سب کل کروانا چاہتے ہیں لیکن بل خلصوص میں اپنے سلائی بھائیں اور اس طرح کرنا چاہوں گا جو رو جن کی فیملی ہسٹری میں گھر کے اندر آندار کے اندر براہ آتے ہیں اسی کو گھر تشکر شگر یا کوئی مولی کوئنٹ موجود ہو ان کو ضرور اپنے آپ کو check-up کروا لینا چاہیے فائدہ کیا ہوگا اس پر فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ test کرواتے ہیں دیکھیں جب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو ضرور اپنے شگر بھائیں پر اب یہ آپ مرک میں موقتلا نہیں ہے لیکن بھائیں پر ہمارے بار ہاں مشاہدے میں گزرائیں مریض کو نہیں پتا ہوتا تو ایسی صورتیں ہاں سے ہم سب کو بچنا چاہیے اقل مستی کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ جس راستے پر گھڑے یا کھڑے ہوں اس راستے پر نہیں چاہتے ہیں اتیار علام سے پہتا ہے ہفتہ وار اجتماعات کے مختلف مقامات سے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں جہاں سنت و برے بیانات کے ذریعے مدنی نامات ورمال اور مدنی قفلوں میں سفر کا ذہن دیا گیا صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر آفتوں کا رخ بدل دے آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار کاش چینائے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر فلا تو بس سلام علیکہ یا رسول اللہ انشاءاللہ عز و جل منگلہ دیش میں منعقد ہوگا تین روزہ سنت و بھرا اجتماع اس زمین میں تیاریاں ہیں جاری مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت کے سلسلہ و ملاقاتوں کے مناظر ملازع کیجئے دعوت اسلامی نے دنیا در میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا در میں دھوم مچائی ہے سارے جرامے عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے عشقان مصف دنیا میں کہلانے لگے عشقان مصف دنیا میں کہلانے لگے جام آقا کی محبت کا پیغام ہے دعوت اسلامی نے دنیا در میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا در میں دھوم مچائی ہے سارے جرامے عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے باب الاسلام سن پاک نقشبندی کا بینہ شہر جڑو میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے مادنی مذاکرہ اجتماع جو کہ اٹھائیس نومبر بروز ہفتہ ریلوی گراؤنڈ میں ہوگا تیاریاں ہیں جاری اسلامی بھائیوں نے دکان دکان اور چوک درس کے ذریعے اس اجتماع کی دعوت دی اور اسلامی بھائیوں نے اجتماع گاہ کا دورہ کیا الحمدللہ رب العالمین اٹھائیس نومبر بروز ہفتہ انشاءاللہ عزوجلہ بزریا مدنی چینل امیر علیہ سنت باپا مدنی مذاکرہ فرمائیں گے اس جڑو شہر میں انشاءاللہ عزوجلہ اسی گراؤنڈ میں ہوگا اس کی بھرپور تیاری جاری ہے الحمدللہ جڑو شہر میں بھی بڑا جوش اور خروش ہے اور اطراف میں بھی اس کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں انشاءاللہ عزوجلہ پوری کابینہ اس اجتماع میں شرکت کرے گی مدنی چینل کے ناظرین سے دیسنے اور سننے والوں سے بھی یہی مدنی التجائے کہ وہ بھی اس اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں آپ سے گزرشی ہے کہ ہمیں یہاں جو اٹھائش تاریخ کو دین اسلام کی دعوت دے کے اجتماع ہیں اس میں میں بھی آجاز رہوں گا انشاءاللہ میرے اسٹراب بھی اور بھی دوستیں ہیں دیگر ان کو لے کے اس اسلام میں میں حاضر ہوں گے دعوت نامہ ملا بڑی خوشی ہوئی اور میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ لوگوں کا چینل جس طرح کام کر رہا ہے اور جس طرح دین اسلام کے فروق کے لیے جو کار کر رہی ہے آپ لوگ دکھا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر ضرور دے گا جو اٹھائیس تاریخوں میں مدنی دعوت ملی ہے ہم سے تیہ دل سے ان کا آپ کے بھی مشکور ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں دعوت دی اور انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ حاضر ہوں گے جو دین کی خدمت آپ لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا عجر اللہ کے پاس اور اللہ تعالیٰ اس کا عجر ہمیں بھی دے گا آپ کو بھی دے گا انشاءاللہ جس حاضر ضرور ہوں گے جھدو کے اندر دعوت اسلامی کے تحت مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے جس 28 مومبر میں جس میں امیر علیہ السلام دعوت برکاتہ منعالیہ مدنی چینل کے برائے راست جو ہے مدنی مذاکرہ فرمائیں گے الحمدللہ میں بھی خود شرکت کروں گا الحمدللہ اس کی تیاریاں برپور طریقے سے ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ خوب دعوتیں دی جارہی ہیں دعوت اسلامی کے نگران جھدو نگران کی طرف سے مجھے دعوت ملی ہے اور یہ ہماری جھدو کے لیے بڑے اجازت کی بات ہے کہ حضرت مولانا علیہ السلام قادری نے ہمیں جو ہے ٹائم دیا اور یہ ہماری جھدو کے لیے بڑے صرف کی بات ہے ہم ان کے بڑے مشکور ہیں دعوت اسلامی کا جو سنت و بڑا اجتماع اٹھائیس نومبر کو ریلوے گراؤنڈ میں منقض کیا جا رہا ہے ان کے ہمیں برپور دعوت ملی ہے آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے اور دعوت اسلامی کے پچھلے دنوں کی مادنی خبر ملازف فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ کو وزٹ کیجئے مادنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مادنی خبر ملازف فرمائیں مزید مادنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز وجل مادنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل مزد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ عطا غدابت اسلام کو قبول عاد عطا غدابت اسلام کو قبول عاد اسے شروع فطل سے صدا بچا یا رب اسے شروع فطل سے صدا بچا یا رب موسیقی موسیقی موسیقی